وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْتٌ وَلَا غَرَبَتْ راستے کا پتہ نہیں تھا وہ مجھے راستے سے لے جاتا لے جاتا ایک ایسی جگہ لے کر پہنچا کہ جہاں بہت سارے انسانوں کی لاشیں ان کی ہڑیاں پڑی ہوئی تھی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی تو میں حیران ہو گیا اس وقت اس نے خنجر نکالا اور کہا کہ دیکھ تم جو ہے نا وہ جو کچھ ہے مجھے دے دو میں ڈاکو ہوں اور میں اس طریقے سے لوگوں کو لوٹا کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں مالکہ سچائیے تو میں دے دیتا ہوں تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو اس نے کہا کہ نہیں میں تمہارا ناوہ نشان مٹاؤں گا میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا تو حضرت زید بن حال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا اگر آپ اپنا کام کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ مجھے دو رکت نفل پڑھنے کا موقع دے دیں اس نے کہا تم سے پہلے والے جو مجھے یہی کہتے تھے کہ دو رکت نفل پڑھ دو نفل پڑھے میں نے ان کو قتل کر دیا یہ دیکھو کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں کسی کے نفل اس کے کام نہیں آئے یہ کہہ کہ اس نے اپنا خنجر سنبھالا کہ حضرت زید لانوں پر حملہ کرے جب اس نے خنجر سنبھالا ایک زوردار آواز آئی لا تقتل ہو اس کو قتل مت کرو وہ سہن گیا گھبرا گیا کہ یہ آواز کہاں سے آئی تھوڑی ریبت سنبھلا اور پھر اس نے خنجر ماننے کی نیت کی تو آواز اس سے زیادہ زوردار آئی لا تقتل ہو وہ اور سہن گیا گھبرا گیا جب وہ تھوڑا سملنے کی کوشش کر کے تیسری مرتبہ خنجر چلانے لگا ایک سوار میں مدار ہوا اس نے ایسا نیزہ مارا کہ یہ بندہ مر گیا حضرت زید لانوں محفوظ ہو گئے انہوں نے سوار سے پوچھا تو کون ہے اس سوار نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور جو بندہ یا ارحم الراحمین کہہ کے اللہ کو پکارتا ہے اللہ مجھے اس کی مدد کے لئے بھیج دیتا ہے جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا مانگی یا ارحم الراحمین میں اس وقت آسمانوں پر تھا مجھے حکم ہوا جاؤ میرے بندے کی حفاظت کرو جب دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا میں آسمان دنیا تک پہنچ گیا تھا اس لئے زیادہ دور کے ساتھ اس کا آواز آئی اور جب آپ نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ کے پکارا تو میں یہاں پہنچ گیا اور میں نے اس تشمن کو قدل کر کے تمہارے حفاظت کرو یوں اللہ تعالی اپنے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں اللہ تعالی بڑے کریم ہے بڑے مہربان ہے اللہ کے کرم کا کیا کہنا آپ اندازہ لگائیے فرعون بیعون جو خدای کا دعویٰ کرتا تھا جو ظالم بادشاہ تھا اس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا ایسا قاتل اور ظالم بادشاہ ایک مرتبہ فس گیا کہتا آ گیا دریائے نیل کا پانی خوشک ہو گیا اور اب کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی چنانچہ لوگوں کے نمائندے بادشاہ کے پاس آئے اور کہنے لگے جی آپ تو خدای کے دعویٰ کرتے ہیں اور ہم پانی کو ترس رہے ہیں اور پانی نہیں ہے آپ کوئی انتظام کریں کہ ہمیں پانی مل جائے فرعون نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ایک ہفتے بعد پانی آ جائے گا اور یہ کہت ختم ہو جائے گا اب دن گزرتے گئے گزرتے گئے کہتے ہیں کہ جب دو دن باقی رہ گئے تو فرعون کو فکر ہوئی کہ پانی نہ آیا تو میری تو خدای کا جھوٹا دعویٰ اس کی کل ہی کھل جائے گی اور میں لوگوں کے سامنے جھوٹا پڑ جاؤں گا اب کروں تو کیا کروں فرعون اپنے گھر سے نکلا سر پہ تاج نہیں تھا پاہ میں جھوٹے نہیں تھے اسی طرح اکیلہ رات کی تاریخی میں درائے نیل کے پاس آ گیا کیونکہ گھر قریب تھا درائے نیل کے اندر کھڑے ہوکے وہ خوشک تھا پانی نہیں تھا اس نے دعا مانگی اے اللہ میں لوگوں کے سامنے تو خدای کا دعویٰ کرتا ہوں مگر دل میں میں جانتا ہوں کہ خدا تو اصل تو ہے تو کائنات کو بنانے والا اور کائنات کو چلانے والا ہے اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں میری عزت رکھ لے اور ہمارے اس قہد کو دور پرما دیں کہتے ہیں کہ اس نے جب اللہ سے یہ دعا مانگی تو شور ہوا اس نے جو اے نا بھاگ کے جان بٹائی کیونکہ درائے نیل میں پانی کا سہلاب آ چکا تھا اب امدازہ لگائیے کہ فرعون جیسے ظالم کی دعا اللہ اگر قبول فرما لیتے ہیں شیطان جو اللہ کا دشمن ہے اس نے اللہ سے دعا مانگی ربِ انذرنی الہمیو الہیو میں یو عصون اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے محلت دے دے اللہ نے فرمایا اِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ میں نے تجھے قیامت تک کے لیے محلت دے دی جو پروردگارِ عالف شیطان جیسے دشمن کو محلت دے دیتا ہے فرعون جیسے دشمن کو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں ہم جیسے اگر کلمہ پڑھنے والے اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول فرمائیں گے